راجوری زلے میں صبح تڑکے دو ستھانیے لوگوں کی موت کی خبر آنے کے بعد پورے علاقے میں تناو کی استیتی بن گئی تھی اور لوگوں کا گصہ دیکھتے ہی بن رہا تھا کہنا کہیں لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ستھانیے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں ان پر آرمی کے سنتری دوارہ گولی ماری گئی ہے جس کے بعد بوال کافی زیادہ ہو گیا اور سات سے آٹھ گھنٹے تک جو جمہور جوری جمہور پنچ جو ہائیوے ہے اسے بند کر دیا گیا کہیں نہ کہیں جو آرمی کا گیٹ ہا وہاں پر بھی پتھر بازی کی گئی اور لوگوں نے جو دونوں شو تھے وہ وہیں پر رکھے اور انصاف کی مانگ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آخر آرمی نے اس طرح کی جو یہ لاپروہی ہے کیسے کر دی اور یہ جو لوگ تھے جو ان کے پریوار کے لوگ تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو دونوں اگر بات کی جائے تو وہاں پر تین شخص تھے لیکن دو کی مرتی ہو گئی تھی اور یہ دونوں جو تھے وہ کینٹین میں کام کرتے تھے اور روز جاتے تھے تو پھر اتنی بڑی جو نالائکی ہے وہ کیسے ہو گئے اور سارا ٹھیک رہا جو ہے وہ آرمی پر پھوڑا جا رہا تھا اور صبح سے ہی یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی جس کے بعد ابھی ایک بڑا جو ہے وہ اس میں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو تیسرا وقتی تھا انیل کمار کیونکہ اسے بھی گولیاں لگی تھی اور اسے ترنت ہاسپیٹل لے جائے گیا تھا وہیں پر اس کا صبح سے علاج چل رہا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں جو انیل کمار شخص ہے جو انجر تھا اور ابھی وہ تھوڑا سملہ تھا جس کے بعد اسے جب یہ سننے کو ملا کہ کہیں نہ کہیں آرمی پر ہی جو لوگ ہیں جو ستھانی لوگ ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے دوارہ ہی ان کے پریوار کے جو دو صدر سے تھے جو ان کے ستھانیے دو ناغرک تھے انہیں مارا گیا ہے لیکن جو تیسرا وقتی ہے اس کے دوارہ بیان دیا گیا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ آرمی نے نہیں بلکہ کوئی سویلین تھے شال اڑا ہوا تھا ان کے دوارہ گولی چلائی گئی ہے آرمی نے گولی نہیں چلائی ہے یعنی کہیں نہ کہیں آتنکیوں پر ہی پوری بات جا رہی ہے ان ایڈنٹیفائیڈ جو ملٹینٹ ہے وہ بتایا جا رہے ہیں نیل کمان نے یہ کہا ہے کہ یہ آرمی نے ہم پر نہیں چلائی ہے بلکہ وہاں پر آتنکی آئے تھے آتنکیوں نے ہم پر گولی چلائے جس کی وجہ سے انہیں بھی فائرنگ جو ہے ان پر بھی فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد جو دو تھے ان پر بھی وہ آتنکی جو تھا فائرنگ کر کے وہاں سے نکل گئے کیونکہ جیسے ہی فائرنگ ہوئی فائرنگ کی آواز ہے اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے باہر آگئے اور پورا جو انسیڈنٹ ہے وہ ہی الگ دیکھنے کو ملا اور اس صبح سے ہی یہ دیکھنے کو چیزیں مل رہی تھی اور ابھی میں آپ کو بتا دوں جو بیان آیا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو انیل کمار ہے ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے ہے انیل کمار صلی اللہ ڈی ڈی انبیت پر بیان موسیقی 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 میرے میں دنوں کی بسرے اب میں یہ سمجھ کیا ان میں اس لکھل کریں گے میں اسے پاہا میں اسے باہر کو لے گا دیکھ سایی باہر بڑھ لے گی باہر براندھے سا ستا سا وہاں پاہا میں ستا وہ میرے سے پھوڑ گیا ایسے پھوڑ گیا ایسے اس پوری ویڈیو میں جو بات سامنے آئی ہے جو انیل کمار ہے کیونکہ یہ ہم کوئی بنائی ہوئی کہانی نہیں بتا رہے ہیں کیونکہ صبح جو کہانی ہوئی جو پورا انسیلنٹ ہوا تھا وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئے تھے جس طرح ایک سارا بوال بنا تھا وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئے تھے اور جو آرمی پر نشانہ لگایا جا رہا تھا وہ ساری چیزیں ہم آپ تک لے کر آئے تھے لیکن جس طرح سے ابھی یہ بیان آیا ہے یہ انیل کمار ہیں جو تیسرے وقتی تھے جنہیں گولی لگی تھی کیونکہ اب جس طرح کہ انہوں نے بیان دیا ہے ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ صبح کا وقت تھا میں وہیں پر تھا اس وقت لائٹ اس جگہ پر نہیں تھی اور تبھی ہم وہاں پر دو انجان وقتی ہوتے ہیں ایک کی ہائٹ تھوڑی زیادہ ہے ایک کی کم ہوتی ہے جب وہ وہاں پر ہوتے ہیں میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو تو ان کی طرف سے دھکا دیا جاتا ہے جب انہیں روکنے کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس طرح کا اسٹنٹ آتا ہے فائرنگ کی جاتی ہے اور وہ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں اس سامنے ہی جو دو لوگ صبح جن پر گولی چلی ہے جن کا نام کمل کشور اور دوسرے کا سرندر کمار بتایا جا رہا جو ستھانی ہے وہ وہیں پر تھے ان پر بھی وہ دونوں گولی چلا دیتے ہیں اور جیسے گولیاں ان پر چلائی جاتی ہے وہاں سے وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے آتنگ کی جس کے کیونکہ باہر جیسے گولیاں فائرنگ ہوتی ہے اسی وقت لوگ بھی باہر آ جاتے ہیں اور ان کی تو مرطی وہیں پر ہو جاتی ہے جو انجڑ ویکتی ہے اسے ایک ویکتی وہیں پر وہ ہسپیٹل لے جاتا ہے حالانکہ اب جو ہسپیٹل لے گیا تھا اگر اس کا بھی بیان سامنے آ جائے تو اس سے بھی کافی زیادہ باتیں سامنے نظر آئیں گی لیکن فیلہا جو انیل کمار ہی ہے جو تیسرے ویکتی تھے جو انجڑ تھے ان کی طرف سے بیان دیا گیا ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ آرمی کے جوان نہیں تھے جنہوں نے گولی چلائی تھی وہ سیویلین بیس میں تھے شال اوڑا ہوا تھا اور جب ان سے سوال کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے گولی چلائی اور بھاگنے لگے تو دونوں جو دو لوگ تھے ان پر بھی گولی چلائی اور وہاں سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کے بعد جو انسلنٹ ہوا وہ آپ نے صبح سے ہی دیکھ رہے ہیں حالانکہ آرمی کی طرف سے پورا کوپریشن کیا جارہا تھا آرمی نے کہا تھا کیونکہ پہلے جو ہے وہ ستھانی لوگ بات نہیں سن رہے تھے کافی زیادہ پتھر بازی ہو رہی تھی آرمی کے گیٹ پر بھی پتھر بازی ہوئی تھی جس کے بعد پولیس بھی سامنے آئی لیکن بعد میں جب کافی سمیں ہو گیا اس کے بعد آرمی کے جو بڑے آفیسر تھے وہ بھی سامنے انہوں نے کہا کہ جو بھی چیزیں ہوں گی جو بھی دوشی ہوگا اس پر کاروائی کی جائے گی اور کہیں نہ کہیں کمپنسیشن کی بات بھی کی گئی ہے کہ جو بھی سنبھب بن پڑے گا وہ پریوار کے لوگوں کو جو مرت لوگ تھے ان کے جو پریوار ہیں ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو بھی بن پڑتا ہے وہ انہیں دی جائیں گی لیکن سافتور آرمی نے یہ بھی کہا تھا کہ پورے فیر طریقے سے چیزیں دیکھی جائیں گے اور جو بھی غلط ہوگا اگر ہماری طرف سے ہوگا وہ بھی سامنے لائے جائے گا کیونکہ صبح ہی آرمی کے طرف سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا تھا جس ٹویٹ میں یہ سافتور پر کہا گیا تھا کہ یہ آرمی کی وجہ سے نہیں آرمی کے فائرنگ نہیں بلکہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ کہنا کہیں جو ملٹنٹ ہے ان کی فائرنگ میں وہ دونوں لوگ جو تھے سانی لوگ جو تھے ان کی امرتی ہوئی ہے اب دیکھنا ہوگا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن سافتور پر انیل کمار نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ آرمی نے نہیں گولی چلائی تھی کیونکہ صبح سے یہی انسیڈنٹ چل رہا تھا آرمی پر ہی کہیں نہ کہیں داغ لگ رہے تھے آرمی پر ہی سوال یا نشان اٹھ رہے تھے کہ کس طرح کی لاپرپائی جو ہے وہ آرمی کی طرف سے یا آرمی کی جو لوگ تھے جو سنتری ہے اس کی طرف سے ہوئی ہے لیکن ابھی یہ ویڈیو آیا ہے اس کی طرف سے تو آرمی کو کلین چٹ دے دی گئی ہے جو ویکتی تھا وہ خود انجر تھا اسے بھی فائرنگ ہوئی تھی ابھی وہ جس طرح سے سنبھل پایا ہے تو یہ بیان اس کا سامنے آیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کس طرح کی اور چیزیں سامنے آتی ہے لیکن یہ جو ابھی انسٹنٹ ہوا تھا صبح سے چل رہا تھا اس میں کچھ کلیرٹی جو ہے وہ صاف نظر آئی ہے فیلحال دیجئے اجازت نمشکار